اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید ہے حریر سے ہوں گے اچھا یہ ہمارا آج کا دوسرا لیسن ہے پہلے لیسن میں میں نے بتایا تھا کہ کون کون سے ایپ یوز ہوتے ہیں اسٹیجس بنانے کے لیے اور ان کو کیسے ڈونلوڈ کرتے ہیں امید ہے سب کو سمجھ آگی ہوگی اگر نہیں آئی تو کمنٹ میں اب نہ سہار کر دیں آج میں آپ کو ایک ایپ کے بارے بتاؤں گا کہ ہم کس طرح یوز کرتے ہیں وہ ایپ ہے اردو ڈیزائنر چلتے ہیں اردو ڈیزائنر کی طرف یہ اردو ڈیزائنر ہے آپ کے سامنے اردو لکھا ہوئے اوپر یہ آپ نے ڈونلوڈ کر لیا ہوگا اس کو اپن کرنا سب سے پہلے آپ نے اپن ہو جائے گا تو ابھی آپ کے پاس یہ سائز بغیرہ مانگے گا ٹھیک ہے یہ سائز آپ کا بتا رہا ہے ابھی اس نے سائز بتایا یہ آپ نے نیوڈ ڈیزائن کر لینا نیوڈ ڈیزائن بھی آپ کلک کرو گے تو آپ کے پاس یہ سارے یہ دیکھیں سارے آ جائیں گے جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے اور آپ نے کوئی علاقہ سے اپنا کرنا ہے تو یہ نیچے سے آپ سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یوٹیوب تھامنیل ایپ اگر آپ نے یوٹیوب سٹیٹس بنانا ہے تو یوٹیوب تھامنیل ایڈ کر لیں یا کوئی اور بھی کر لیں ٹھیک ہے ہم میں یوٹیوب تھامنیل ایپ کروں گا ہاں ادھر آگیا ہے لینس لینسکیپ ایڈ پوٹریٹ ٹھیک ہے پوٹریٹ ہوتا ہے سیدھا مبیل لینسکیپ ہوتا ہے مبیل کو ایٹا کر دینا بڑی سکرین والا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ایدھر سے کوئی ڈیزائن ایڈ کر کے لے کے جانا ہے اس میں کائن ماسٹر میں تو پھر لینسکیپ کریں گے اگر آپ نے صرف اردو لکھنی ہے یا انگلیج لکھنی ہے تو ایدھر سے ہی کر لیں گے پوٹریٹ میں نے بھی پوٹریٹ کیا یہ دیکھیں بلکو سیدھا آگیا ٹھیک ہے اب ایدھر آگیا ہم نے ایدھر کوئی بھی چیز لکھنی ہے ٹھیک ہے جس میں جیسے کوئی بھی نوحہ لکھنا ہے کوئی بھی شیر لکھنا ہے ٹھیک ہے ہم ایدھر کریں گے ایڈ ٹیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اپنے ہو گیا آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اردو کی بورڈ پر ہاتھ لگانا ہے پھر یہاں اپنی پسان کا کچھ لکھیں ہاتھ لگانا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے پاس کی بورڈ آگیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے لکھا گئے جس سے آپ نے اس کا سائز چھوٹا بڑا کر لینا ہے جتنا بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ فونٹ نیچے آگئے ہیں یہ فونٹ ہیں جو بھی فونٹ کرنا ہے ایدھر سے آپ نے فونٹ یہ دیکھیں وہ سے فونٹ ہیں وہ زیادہ فونٹ ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے چلو کر بھلا چلیں یہ سارے فونٹ ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ کیا یہاں دیکھیں آپ اب ادھر آپ نے اوپر یہ دیکھیں ہمارے ہیں ڈلیٹ صائز صائز چھوٹا بڑا کرنا تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ جتنا اس کو کریں گے آگے دیکھیں سٹوک 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 یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے ایردگرد کی جنگ کوئی کرنے اگر آپ نے اس کے دیکھیں جو بھی لگانا جو بھی لگانا اس کو ہم سٹوک کہتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں گی سٹوک پہ ہی لگا ہے آن اور آن آف آ گیا ہم نے ان پہ ہی لگانا ہے تو یہ دیکھیں کلر آگے آپ نے کوئی اور کلر لگانا ہے چینج کرنا ہے یہ ایٹمیٹیکلی کلر لگ جائے گا لیکن آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلر لکھا ہے اور گریڈنٹ لکھا ہے کلر بھی آپ نے ہاتھ لگانا ہے دیکھ جو بھی کلر آپ نے کرنا ہے وہ کار لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے جیسا بھی آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے سارے کلر ہیں جو آپ لگائیں گے وہ چینج ہوتا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک یہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے میں نے مطلب سرخ ابھی کر لیا پھر میں نے یہ کلوز کر دینا ہے کلوز کر کے اگر آپ نے یہ جو اندر لکھا ہے نا اس کا بھی کلر چینج کرنا ہے چلو کربلا جو پہلے والا تھا یہ نیچے دیکھیں فونس کے ساتھ کلر ہے ادھر سے میں اس کو وائٹ کلر دے دیتے ہیں وائٹ پیارا لگے گا یہ دیکھو بلیک وائٹ وائٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے آگے یہ آگے اوپر ویت آگیا اس کی یہ تو ہم نے سٹوک دیا تھا نا اس کو تھوڑا بہت کرنا ہے یہ دیکھیں جتنا آپ کرنا چاہو گے اتنا ہو جائے گا لیکن میں اس کو ممولی سا رکھوں گا یہ پیارا لگا ٹھیک ہے آگے اس کو دوبارہ ہم نے ادھر کٹے کرنا ہے اب دیکھیں شیڈو آ جائے گا شیڈو آگے شیڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اردگیر کوئی کلر ہم سارے ایک مطلب سٹوک کے باہر کوئی بھی دے دیں کلر یہ دیکھیں اب شیڈو ہے ادھر جب ہم کلر دیں گے یہ ایکس ہوگا ایکس ایکسس ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے جتنا بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ وای ایکسس ہو گا ایکسس ہوگا یہ دیکھیں جب ہمارا کافی خوبصورت لاغ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ چیز ہے اس کے بعد اگر اسی شیڈو کا ہم بلائر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایسے ہو جائے گا لیکن بلائر نہیں ہم نے کرنا اس پر ٹھیک ہے اب یہ ہماری اردو لکھی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ نیچے دیکھیں اس کا آپ نے سابقا ہے کو ڈی سیلیکٹ یہ ہے نا یہ نیچے ڈی سیلیکٹ لکھا ہے ڈی سیلیکٹ پر کلک کریں گے تو یہ سارا ہٹ جائے گا اب سیکرین شو ہو رہی ہے سامنے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ ٹرانسپرینٹ کرنا ہے یہ نیچے دیکھیں ریفریش ٹرانسپرینٹ ٹھیک ہے ٹرانسپرینٹ کر دیں گے اب یہ دیکھیں اب یہ بلکل ختم ہو چکا ہے بیک گرونڈ جو بھی ہے وہ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اوپر جائیں گے سیو پہ یہ دیکھیں آپ نے اسی حالت میں سیو امیج کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سیو امیج ہو گیا اب ہم کائن ماسٹر میں جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح یوز کرنا ہے اب کائن ماسٹر میں جاتا ہوں میں یہ دیکھیں کائن ماسٹر میں اوپن کروں گا تو کائن ماسٹر اوپن ہو گیا یہ دیکھیں فار ایکسیمپل یہ دیکھنے یہ ویڈیو ہے نا یہ میرے پاس ویڈیو موجود تھی ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کہ اس میں میں نے لگانا ہے کہ ادھر اوپر ہی لگا یہ آپ نے لیر پہ جانا ہے ٹھیک ہے یو پہ جاگی میڈیا میں جانا ہے اردو دیزائنر اردو ڈیزائنر کا جو جو آپ نے لکھا ہے نا اس کو کلک کرنا ہے یہ کوئی background نہیں اسی حالت میں آپ چھوٹا کرنا بڑا کرنا ہے در سے پکٹ کر خور بڑا کار کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح اردو دیزائنر چلنے ٹھیک ہے اردو کور تزائنر کو آپ تھوڑا سا سیٹھیں لکھیں کیسے اردو زینن کو دیکھیں کیسے سٹوک دیتی ہیں اگر کسی بات کی نہیں سمجھاتی تو کمنٹ ووکس میں کریں اور نیکس پیڈیو میں میں آپ کو ایمیجیٹر کے بارے میں بتاؤں گا یا آپ کو کائن ماسٹر کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ ہمارا بیسکل ٹوپک تھا اس کو چلانا تھوڑا ہیزی ہے یہ اس کے بعد آپ نے سائز بھی در سے سلائٹ کر سکتے ہیں کتنا آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور لیرز کا وہ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد اوڈیو لیکچر ہو گیا اس کے بعد ہم کائن ماسٹر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کریں گے تو کائن لی آپ نے یہ دیان سے دیکھنا ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو مجھے دوبارہ میسے کر دینا ہے کمنٹ کر دینا ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو ٹھیک سمجھ آجائے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا ہے لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو دکھا تاکہ آپ اس اسٹریٹس بنانا سکھایا جائے اور دوسروں تک بھی یہ ویڈیو لازمی فارویٹ کریں تھا کہ سب بھائی جن کے شوق ہے وہ اپنا پورا کر سکے یہ کام کوئی مشکل نہیں بہت ہی کام ہے اب نے دیکھا ہے یہ آپ کو اس لئے ابھی لیندھی لاغ رہا ہے کیونکہ اب میں تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں نہیں تو یہ اسٹریٹس پانچ سے سات منٹ کٹ ہے کام ہے کیونکہ یہ فور ہی بن جاتا ہے کیونکہ ابھی دیکھ ویڈیو بھی لمبی اور دور کیا آ رہی ہے تو اس لئے میں اجازت چاہوں گا تو سب سے پہلے آپ نے اسٹریٹس بنانے کا طریقہ رام سے سیکھنا ہے جلدی نہیں کرنے اس میں کی کہ بہت ایزی ہے کوئی مشکل کام نہیں ٹھیک ہے اور ہمارا چینل سبکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس لازمی کریں تھا کہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے تھینکیو خدا حافظ پھر taken